موسیقی پروگرام روز نامچہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان آسم ممتاز تحصیل لیاقت پورو کی عبادی دس لاکھ سے بھی زیادہ ہے سیٹی لیاقت پورو میں مختلف مقامات پر گندگی اور سیوریج کے ناکد انضامات ہیں شہری پرشان ہے شہریوں کو مختلف پرشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ناظرین ہم آپ کو دکھائیں گے مختلف مقامات جہاں سیوریج اور گندگی کے دھیر لگے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ہی رہیے گا میں اس وقت شمالی پاٹک کے ساتھ موجود ہوں یہاں پر جو شمالی پاٹک کی سڑکے وہاں پر گھٹر اوبر رہے ہیں وہاں پر گندگی اور سیوریج کے ناکد انضامات ہیں گندگی وارٹر اوبر کر جو سیوریج کا گندہ پانی ہے سرکر پر موجود ہے یہاں کی جو عامد و رافتہ ہے ٹرافک کے عامد و رافتہ ہے وہ پرشان ہو رہے ہیں یہاں جو رہے گیر ہیں یہاں سے گزر نہیں رہتے سکتے ہیں یہاں کے جو اہل مولا ریاشی ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیا کیا پرشانی ہوتی ہے جی بابا جی یہ عابت ہے جناب پہلے وی گٹر بنے ہوئے ہیں لیکن ہونوی گٹر نہیں بڑے پانی سارا سارا جی روڑ دے اوتے کھنڈ دے اساں اتنی پریشانے سے ہے کہ دیکھو بھاج بھاج تھاک پمنوں سارے اوتے کوئی میربانی کرم نوازی تھی ونگے جو بھی اساں جیڑا اپنی مطلبے کے پانی جیڑا کوئی پاسے نکاسی کتی ونگے تاکہ اساں مجبورے سے مچھار نال پٹی ونگے بخار بیماریاں تی چیزیں جڑیاں ایس پھائل گن اساڑے بہوں حالات خراب ہیں تنگ ہیں جی ناظرین یہ ایک نابینا بھی ہے موضور بھی ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسی گندے پانی کے وجہ سے بہت پرشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے میرے ساتھ دوسرے ساتھ موجود ہیں آپ بتائیں کہ آپ کو کیا پرشانی ہے پریشانی ہے کہ یہاں سے ہم گزر نہیں سکتے پانی عام گندہ ہے یہاں بخار عام ہو رہا ہے ہپٹیس سی عام ہو ہے ہر گھر میں ہمپٹیس کا مریض ہو چکا ہے لہذا ان سے گزارش کی جائے کہ ٹی اے میں ہمارے یہاں نہیں رون کر رہے افسران ایم پی اے بل دیا کوئی نہیں یہاں رون کر رہا ہے لہذا ہماری گزارش حکومہ سے کہ یہ جلد جلد مسحل کیا جائے اور یہاں سے نکازی ہو چکے آپ یہ آپ یہ بتائیں کہ یہاں پہ جو سیاسی مینڈیاں ہیں انہوں نے آپ سے ووڑ لیا ہے اگدار میں کیورسی پہ بیٹھے ہیں ان سے آپ نے جب ووڑ مانگنے آئے تھے الیکشن کے دوران ان سے کوئی مطالبہ نہیں کیا مطالبہ ہم نے کیا تو وہ کہا کہ ہم نے سیوریج کا انظام بھی ٹھیک کر دیں گے اور صفحی کا بھی محول صحیح کر دیں گے آپ انشاءاللہ ایک مہینے میں ہم کو آپ کو ووڑ کے بعد انشاءاللہ مکمل ہم اپنی جیب سے یہ ہم خود کر دیں گے جی میرے خیال میں تو الیکشن کو کافی عرصہ ہو گیا ہے یہ جو یہاں پہ انظامات ہیں میرے خیال میں اس پر عمل درامات انہوں نے کچھ نہیں کریا آپ یہ بتائیں کہ پھر دوبارہ ان کے پاس گئے کہ بھائی ہم نے آپ کو الیکشن میں کامیاب کر رہے آپ نے جو ہمارے مسائل ہیں وہ حل نہیں کر رہے ہم نے درخواستے بھی دیئے بلدیا میں اور افسرہ کے بعد بھی گیا انہوں نے کہا بھی انشاءاللہ آج ہو رہے آج ہو رہے آج ہو رہے ٹیم بھی ٹیم دیا ٹیم بھی ٹیم کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا نہیں میں بات کر رہا ہوں سیاسی آدموں کی بلکل تین چار بفا گیا جی ناظرین میرے ساتھ اور یہاں پہ اممہ ہیں جو ریاشی ہیں ان سے پوچھتے ہیں اممہ بتائی کہ آپ کو کیا پریشانی ہوتی ہے بیٹا پریشانی میں بیمار ہوں گزر نہیں سکتی گزرتے ہیں ہوتا ہے منالی میں گر جاتے ہیں اٹھانے والا کوئی نہیں اتنا بڑے پایا کہ گزر لوگ اممہ یہ بتائے گا یہ جو سیوریج کا گندہ پانی ہے سافظہر ہے یہاں پر مچھر بھی ہوتے ہوں گے آپ کو رات کو پریشان نہیں ہوتے بہت پریشان نہیں دیکھو نا یہ دیکھو در مچھر کار کار کے مچھر رات کو آپ کو سونے نہیں دیتے نہیں سونے دیتے اتنا مچھر ہے جاندے کوئی حق نہیں جی ناظرین یہ جہاں کے ریاشی ہیں وہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہاں کے جو گندہ پانی یہاں پر مچھر ٹھہرے رہتے ہیں جو رات کے وقت ہمیں سونے نہیں دیتے ہمیں کارتے ہیں ہم تکلیف میں ہیں مختلی بیماریاں پھیاری ہیں ہیپیٹیٹس جیسے بیماریاں بھی اسی گندے پانی کے وجہ سے پھیلتے ہیں جبکہ جو وارٹر ہے بتائیں کہ جو وارٹر سپلائی کا پانی آتا ہے کیونکہ زیر زمین پانی جو کڑوا ہے وارٹر سپلائی کا پانی آپ استعمال کرتے ہیں تو اس میں وہ پانی ٹھیک آتا ہے وہ ہے اس کی کیا ناظرین سر دیکھیں یہاں پہ پینے کا جو پانی ہے سیوریج ملا آتا ہے آپ سروے کر لیں اس محلے کے یا اس وارڈ نمبر دو کے موسٹلی لوگ آپ کو ہیپیٹیٹس کے مریض ملیں گے اس کی وجوہات صرف یہ ہی ہے کہ گٹر کا پانی آپ کو ہر گلی میں نظر آئے گا کوئی ان لوگوں کا پرسانے حال نہیں اب یہ روڈ سرکر روڈ ہے آپ دیکھ لیں کہ وہ ریلوے پھاٹک سے گزرتی ہوئی ہے یوں جا کے ملتی ہے پورے شہر کو ملاتی ہے یہ روڈ اس روڈ کا حکومت کے لاکھوں روپے کرونوں روپے لگے ہوئے ہیں اس روڈ پہ لیکن یہ بلدیا والوں کی ناہلی ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا سسٹم ٹھیک نہیں کیا جس کی وجہ سے یہ روڈ آپ کے سامنے برباد ہو چکا ہے اور تبہہ و برباد یہ لوگ ہیں آپ کے سامنے یہ امہ بیمار ہے یہ بزرگ کھڑے ہیں یہ نبینہ ہیں آپ خود سوچیں یہ کس طرح جاتے ہوں گے یہ ایسے محول سے ایسے رستوں سے کس طرح گزر کے کوئی کام یا نماز کے لیے جاتے ہوں گے یا روزی روٹی کرنے کے لیے جاتے ہوں گے بہت ہی مشکل ہے میں پھر پھر بار بار ہی اپیل کروں گا اپنے ایم پی اے صاحب سے ایم این اے صاحب سے اپنے کونسلر صاحب سے اور یہاں کی انتظامیہ سے کہ خدارہ ہم لوگوں پہ ترس کھائیں اس محلے پہ ان غریب لوگوں پہ ترس کھائیں آپ تو محلوں میں بیٹھے ہیں کبھی آ کے یہاں پہ ایک گھنٹہ تو گزار کے دیکھیں آپ کو لگ پتا جائے کہ کیسے یہاں پہ زندگی ہے میں روز چینل کا پھر شکریہ ادا کروں گا یہ جو ریعشی ہیں یہاں پر جو وارٹر سپلائی کا پانی آتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں ان کو کہنا ہے کہ وارٹر سپلائی کے پانی میں اسی گھٹر ملا پانی آ جاتا ہے کیونکہ گھٹر کی لینے جو ٹھیک نہیں ہیں اس میں پانی ملاوٹ ہوتی ہے وہ وارٹر کے سپلائی یہاں کے ریعشی استعمال کرتے ہیں مختلف بیماریوں میں جا رہے ہیں میدے کی مختلف بیماری ہیں جو ان پر قابو ہو رہی ہیں ریعشی بیماریوں میں مبتلا ہو رہی ہیں یہاں پہ اور ریعشی مزول ہیں بیٹا آپ بتائے کہ اس علاقے میں کیسے رہتے ہیں یہاں پر ہمیں رہنا مشکل ہو رہا ہے یہاں پہ بدبو حد سے زیادہ ہے اور یہاں عجیب ہوگری بیماریاں اور بہت مشکلات کا سامنے ہیں ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ایک سکول کے طالبیلہ موجود ہے کہ آپ سکول جاتے وقت یہاں سے مشکلات تو بہت پیش ہاتی ہے لیکن کیا کریں مجبوری ہے مجبوری ہے اس علاقے میں رہنے کے لیے میرے ساتھ ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنے ہیں ہم جب بھی اکولی جاتے ہیں ہمیں بہت زیادہ مشکلات سامنے ہیں جہاں بھی دیکھیں پانی پانی ہے اور ہم حکمانہ علیہ سے اپیل کرتے ہیں کہ یہاں پہ آئیں اور ان کا انتظام مکمل تو ان کو صحیح طرح ان کو کر کے جائیں بار بار ہم ان کے پاس جاتے ہیں لیکن کوئی بھی نہیں آتا سنوائی ہوتی بھی نہیں ہے بالکل جی ناظرین ہمارے ساتھ ایک یہاں کی ریحشی اماں موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اماں بتائیں گے کہ یہ جو انظامات ہیں سیوریج کے گندگی کی گئے اس میں آپ کو کیا کیا پریشانی محسوس ہے یہاں پہ بہت پریشانی ہے مچھر ہیں بچے بیمار ہو رہے ہیں ہم لوگوں کو کار کار کے مچھروں نے کھایا ہے گندہ پانی ہے یہاں سے نہ غزر سکتے ہیں کچھ مچھر بھی بہت زیادہ ہیں بہت زلیل پریشان ہے نہ گٹر لینے پانی گھر کا جو باہر ہی جائے گا جگہ نہیں ہے بہت زلیل پانی ہے جی اماں بتائیں گا آپ نے بتائیں کیا مسئلہ آتا ہے بہتہ پانچ دین ناسی جا رہے ہیں گٹر دا پانی دوزہ پانی مکس پیتا ہے وارٹر سپلائی ہے وارٹر سپلائی ہے پوچھلا پانچ دین یعنی کہ جانوارا نے پانی نہیں پیتا بندے تا بندے ہا سی تا جے رہے ہیں جانوارا نے نہیں پانی پیتا بہت 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 سے ساری بہت بہت سی اتنی یہاں پر جو ناظرین یہاں پر سیوریج کے پانی اور سیوریج کا پانی جو ہے وارٹر سپلائی کے پانی میں ملاوہ ڈھوکر یہاں کے رہشی پینے پر مجبور ہیں ناظرین ہم دوسرے علاقے جائیں گے وہاں پر بھی آپ کو دکھائیں گے کہ وہاں پر سیوریج کے اور گندی کے ناظرین اس وقت ہم رحمانی روڈ پر مجود ہیں یہاں پر جو گٹر کا پانی ہے گٹر روبل کر گندہ پانی سڑکوں پر مجود ہے یہاں پر ٹیفے کو مشکلات کا سامنا پیش آ رہا ہے شہری اور یہاں کے ریاشی ہیں ان کو مزید مختلف بیماریں بھی پھیڑ رہی ہیں اسی گندے پانی کے وجہ سے اور ان کو پرشانی ہوتی ہے یہاں پر میرے لیاقب اور شہر کے ریاشی اور یہاں کے شہری مجود ہیں میرے ساتھ ان سے تفصیلات لیتے ہیں ان کو اسی گندے پانی کے وجہ سے کون کونسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جی آپ بتائے گا کہ اسی گندے پانی کے وجہ سے آپ کو کون کونسی پرشانی سامنا کرنا پڑتا ہے یہ جی ہمارا ادھر سے گزرنا بھی پیدل گزرنا بھی محال ہوا پڑا ہے گاڑی پہ بھی نہیں گزر سکتے اتنی اتنی بری حالت ہے اور یہ سب تی ایمی کی ناہلی ہے اور تی ایمی والوں کو کوئی پوچھنے والا ہمیں والے جتنا سیوریج کے جتنے سیور مین بڑھتی ہوئے ہیں ساری بوگس بڑھتیاں کی ہوئے ہیں وائٹ کالرز بڑھتی کی ہوئے ہیں کوئی ان کا بندہ ادھر آتا ہی نہیں ہے صفائی کے لیے اور ہمیں ایون کہ ہمارا مسجد میں جانا بھی محال ہوا ہے کپڑوں پر چھینڈے پڑتے ہیں ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے یہ حالات ہیں جی آپ بتائے گا کہ یہ جو صورتحال ہے ایسی صورتحال کو مد نظر آ کر آپ نے ٹی ایم حکام کو کسی کو شکایات کی یا ان کو درخواستیں لکھی اپلیکیشن کے ہمارا اسی علاقے میں گندگی کے مسائل ہیں آپ نے کوئی توجہ دے یہاں پر کوئی عملہ یہاں پر آیا کے نہیں ادھر عملے والے آج شبہ آئے تھے لیکن وہ دیکھ کے صورتحال وہ پھر ادھر سے بس ایسا ہی ٹریکٹر لے کے آیا اور واپس چلے گئے ان کے پاس کوئی عملہ نہیں تھا اس صرف ایک ٹریکٹر لے کرتے ہیں کوئی بھی ایسی صورتحال نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی ان کو آتی ہیں یہ ڈیلی ویجز والوں کی تنخائیں کھا جاتے ہیں وہ ڈیلی ویجز والے کام پہ آتے نہیں ہیں لیکن ان کی تنخائیں یہ ٹی اے میں والے خود کھا جاتے ہیں اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے نمائندے جو ہیں ہمارے وہ سو رہے ہیں ناظرین یہ جو صورتحال ہے یہاں گھٹر اوپر رہے ہیں شہری پرشان ہوتے ہیں میرے ساتھ یہاں پر ایک اور یہاں کے شہری موجود ہیں ان سے تفصیلات دیتے ہیں ان کو کس کس پرشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ آبت ہے کہ اسی گندے پانی کے وجہ سے آپ کو کسی وجہ سے پرشان ہوتے ہیں جنازہ ہوا تھا ہمارے شاہر اکنیالم میں تو جنازہ یہاں سے لے کر آنا بہت مشکل ہو گیا تھا ٹی ایم والوں کو کہا ہے کہ بھئی آپ ڈسپوزل وغیرہ چلوائیں ان کی موٹریں خراب ہوئی پڑی ہیں پتہ نہیں وہ بنواتے ہیں نہیں بنواتے پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہیں پتہ نہیں ان کی موٹریں ہیں بھی صحیح یا نہیں یہ انہوں نے کیا ڈرامن رچایا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں آتے ہیں آ کے گاڑی لے آتے ہیں حل چلا لیتے ہیں کراس لگا لیتے ہیں سڑکوں پر پانی کی طرف توجہ نہیں دیتے جس چیز کے ہمیں ضرورت ہوتی ہے دوسری صفائی کے لیے بھاگ کے آ جاتے ہیں جس چیز کو ہم نمازی جس سے پریشان ہیں اُس کو پانی پینے والے پانی میں گندگی جو ہے آ رہی ہے ہم نے اگلے دل پانی جو واتر ملا واتر سپلائی کا پانی ہے اس میں کیا ہو رہے ہیں واتر سپلائی کے پانی میں یہ گندگی والا پانی سیورج والا پانی مکس ہو کے آ رہا ہے وہ پینے پر مجبور ہیں وہ پینے پر مجبور ہیں وہاں پہ بیمارییں پہ رہی ہیں یہاں پہ ہمارے ناظرین یہاں کے رہنے والے ہیں وہاں کے جو لوگ ہیں وہ یہ واتر سپلائی کے پانی میں سیورج ملا پانی پی رہے ہیں یہاں پر اور میرے ساتھ ہے اور بھی رہنے والے ہیں ان سے معلومات لیتے ہیں آپ کو کون کون سی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں گزرنے میں اور موٹسائیکل چلانے میں کافی مشکلات ہوتی ہیں بچوں کو سکول جانے میں بھی لیڈی سکول جاتی ہیں وہ بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بھی کئی ایسے گھٹر ہیں جو کھلے ہوئے ہیں ان میں سے پانی نکر رہا ہے آپ پیچھے دکھا سکتے ہیں یہ بھی محلہ دکھا سکتے ہیں ساتھ والا محلہ بھی دکھا سکتے ہیں جس میں سے گند ابھی بھی پڑھا ہوا ہے نہ کوئی صفائی کرنے والا آتا ہے نہ ہی کوئی گند اٹھانے والا آتا ہے گندے گھٹر کا گندہ پانی پوری سڑک پر موجود ہے یہاں پر ٹریفک کے نظام وجہ سے پرشانی کے سامنا کرنا پڑتا ہے گند کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں میرے ساتھ یہاں پر ایک اور رہنشی موجود ہے ہم سے تفصیلات لیتے ہیں کہ آپ کو کون کو اسی پرشانی کا سامنا کرنا اسلام علیکم پریشانی تو یہ گندے پانی کی ہے مچھر ہیں بیماریاں ہیں فلو نزلہ ہے بچوں کے لیے بہت پریشانی ہے سارا پانی پانی دیکھ لیں اور جو واٹسپلائی کا پانی اس میں مکس ہو گیا رہا ہے یہ جو گھٹر کا گھٹر کا گندہ پانی ہے یہ کتنے عرصے سے ہے یہاں پر یہ تقریباً کبھی صاف ہو جاتا ہے کبھی چل جاتا ہے یہ تو ہفتے سے ہو رہا ہے یہ ہفتے سے ہے کوئی ٹی ایم کا عملہ بھی اس طرف توجہ نہیں دے رہا بہشی پرشان ہے بس کام آتے ہیں ایک لائن صاف کرتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں البتہ یہ ہے کہ ہمارے لیے ہے مشکل مشکل بات ہے اللہ پاک ان کو حدیت دے ہمارے ٹی ایم صاحبان کو سب کو دوستوں کو یہ عملہ کام کرنے والا ہے تاکہ یہ ہمیں تو وہ بالے جان ہے ہمارے لیے بیماریاں تو خواب خواب پھیلتی بھیلتی ہیں اسے تو بس یہ زیادہ یہ کہ پانی کھڑا ہونے سے وارٹ سپلائی میں مکس ہوتا ہے یہاں پر ایک اور ریشی ہیں یہاں ان سے معلومات لیتے ہیں ان کو کون کون سی پریشانی ہوتی جی آپ بتائے گا آپ کو کیا پریشانی ہوتی ہے ہمیں پریشانی یہ کہ وارٹ سپلائی میں گندہ پانی آتا ہے پینے کا بدبو ہوتی ہے ایسی کے علماء فرماوے ہیں اور ہر بچے بیمار ہیں بچوں کو ملیریا بخار ہو رہا ہے اور اکثر اتنا تنگ یہ کہ ماں یہاں نماز پلانے کے لیے یہاں جاتا ہوں تو گزنے کا رستہ بھی نہیں مارا بچے پلانے ہوتے ہیں بہت ہی مشکل ہے ہمارے لیے اتنا پریشان ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرماوے ایک دن ایک ممبر صاحب آئے تھے انہیں کہا وہ کوشک کرنے کے باوجود کامیابی نہیں ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں سلامت فرمایا ہے دعائی کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرسکتے بہرحال مہربانی کریں کہ ہمارے حال پر رہا فرما ہے یہ خزم مسجد کا امام ہو مسجد ہے یہ مسجد کے ساتھ دونوں سیڈوں میں نمازی جو ہیں آ نہیں سکتے گزر نہیں سکتے بدبو ہے مسجد کے اندر آنے سے کیونکہ سب سے بڑی پریشانی جو اور اگر لے لیں تو خدا کے گھر میں بھی ہم جو ہیں تنگی سے آتے ہیں پاؤں گندے ہوتے ہیں چیٹے پڑھتے ہیں نمازی ہیں سامنے ہر چیز نظر آ رہی ہے کیمرہ یہ ہے ان کو یہ بھی دکھا دے تاکہ ان کو پتا چلے یہ ناظرین نے ایسی روڈ کے ساتھ مسجد موجود ہے اسی گندے پانی کی گندے پانی سے نمازی حضرات یہاں سے گزر آتے ہیں ان کو بہت ساری پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں اس وقت موجود ہوں گوسیا کلونی میں وارڈ نمبر دس گلی نمبر وان میں جو مین گلی ہے یہاں کی جو صورتیال ہے سیوریج اور سپائی کے جو انظامات ہیں وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں میرا کیمرہ میں دکھایا گیا یہاں پر سپائی کی گندگی کے ڈھیر لگے ہیں جو ریعشی یہاں سے گزرتے ہیں ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے رائی گل پریشان ہوتے ہیں جبکہ ٹی ایم او کا عملہ یہاں پر آنا گوارہ نہیں کرتا سپائی کے ناکت انظامات ہیں یہاں کے شہری بہت پریشان ہیں یہاں پر جو ناظرین ہم آپ کو بتاتے جلے جو ہمارے ساتھ شہری ہیں ان سے تفصیل آتے لیتے ہیں کہ ان کو کس کس پریشانی کا سامنا کرتا ہے یہ آپ بتائے گا کہ آپ کو یہاں پر آپ اس کے یہاں کے ریعشی ہیں یہاں کے جو گلی ہے اس کی صورتحال ہے اس صورتحال میں آپ کس طرح رہتے ہیں یہاں پر ایتھے بھائی بڑے گندگی ہیں ٹھیک ہے ممبر ساڑا گڑا بہت اچھا ہے بندہ ہے اندھے کنی بری ایک ٹیمینوں کے ایک گلی نہیں سونتا ساری انہوں والدیاں گئے ہیں تن تن چار باری گئے ہیں دس باری گئے ہیں اوہ کا در اساڑ کو ہن دائیں نکام آپ بتائیں کہ یہ جو صورتحال ہم نے دیکھی ہے آپ یہاں پر ہے گندگی ہے آپ نے کئی ٹی ایمو کو شکایات وغیرہ کی ہے شکایات ہم نے بہت دفعہ کی ہے اور ہم تو درخواستے بھی دے دے کے تھک گئے ہیں لیکن یہ دیکھ لیں آپ کس طرح کے مسئلہ ہے کہ ہمیں ادھر سے گزرنے کا راستہ نہیں ملتا ہمارے بچے ہیں وہ گندگی کا شکار ہیں بیماری کا شکار ہیں ہم بہت پریشان ہیں لیکن ہماری آواز نہیں کوئی سنتا ناظرین یہ جو مین گلی ہے گوسیا کلونی کی کودا کرکٹ سے فلڈپو بند چکی ہے سیوری کے ناکز ادامات ہیں جو ریعشی ہے یہاں سے گزر نہیں سکتے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں میرے ساتھ ایک اور یہاں کے ریعشی موجود ہے ان سے تفصیل آ دیتے ہیں ان کو کیا کیا پریشانی آتی ہے جی آپ بتائیں کہ آپ کو یہاں پر کیسے آپ رہتے ہیں پریشانی کس طرح ہوتا یہاں پہ گزرنے کا بلکل کوئی راستہ نہیں ہے ہم گندگی کے اوپر سے گزر کے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی تی ایم اے کا عملہ جو ہے وہ بلکل ناکز ہے تی ایم اے سے ہم نے بار بارہا ریکویسٹ کی تو تین دفعہ احتجاج کروایا اس کے باوجود بھی بلکل کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے ناظرین یہ ہمارے ساتھ یہ شہری ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے یہ بہت پریشان ہوتے ہیں ہمارے ساتھ اسی وارڈ کے جنرل کونسٹر تارک محمود شاہد بھی موجود ہیں ان سے تفصیلات دیتے ہیں کہ یہاں پر جو سورتیال ہم نے دیکھی ہے وہ یہاں پر کیا لاعمل کر رہے ہیں عوام کو سلیہ دینے کے اتنا کام کر رہے ہیں تارک سے بتائے گا کہ آپ یہ جو سورتیال ہم دیکھ رہے ہیں برے حال ہے عوام پرشان ہوتی ہے یہاں سے گزر نہیں سکتی یہاں پر ٹی ایم عملہ کس طرح کام کرتا ہے اور اپنی طور پر آپ کیا کرا رہے ہیں سب سے پہلے تو میں روز نیوز والوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ اس پسماندہ علاقے میں انہوں نے ہمیں کوری دی ایک سال ہو گیا الیکشن کو ابھی تک ہمیں کوئی اختیارات نہیں ملے جب بھی ہم اس گلی میں آتے ہیں تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے پرائیویٹ لوگ لے کے آتے ہیں کام کروانے کے لیے پرائیویٹ عملے سے یہ ساری صفائی وغیرہ دو تین دفعہ ہم نے کروائی ہے خرچے ہوتے ہیں مگر کوئی تی ایم اے کا جو عملہ ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا یہ جو پانی ہے سارا یہ ہماری مسلم کمیونٹی جو ہے ان کا پانی ہے کچھ اقلیت برادری کا مگر یہ سارا پانی کٹھا ہوکے یہ دھرمشالہ کے اندر آتا ہے دھرمشالہ کی چار دیواری تھی جو اب ختم ہو چکی ہے ساتھ ہی ہمارے یہ ڈسپوزل ہے ڈسپوزل والوں کا جو طلاب ہے بنا ہوا ہے سارا اس کی چار دیواری نہیں ہے اس کا پانی بھی اس کے اندر آ جاتا ہے ناکس انتظام ہے ٹی ایم میں بلکل ناکس کار کر دی گئی ہے ان کی پچھلے ایسی صاحب جو تھے انہوں نے بلکل کوئی توجہ نہیں دی تین سال کا عرصہ یہاں پر گزار کے گئے ہیں کوئی کام نہیں کروایا انہوں نے بیس پچیس سال تیس سال پرانی سیوریج لینڈ ہے ڈیمج ہو چکی ہے بارہ دفعہ انہوں نے درخواست دی ہیں ان کے سلیو بغیرہ ان کے سیوریج لینڈ جو ڈیمج ہے ان کو ڈالا جائے مگر وہ کوئی ہماری سنوائی نہیں ہوتی وہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ بلوں کے اندر ان کا کام ہے یعنی کہ ہمیں کوئی کام نہیں مل رہا اب یہ غریب لوگ ہیں بیماری ہے ان کے گھروں میں یہ دھیاری دار ہیں چار سو روپے کی دھیاری بنانے والا چار سو روپے کی شام کو دوائی لے آئے گا کھائے گا کہاں سے بہت پریشان لوگ ہیں میں اعلیٰ کام سے گزارش کروں گا کہ جلدہ جلد ہمیں اختیارات دیے جائیں تاکہ ہم ان عوام کے ساتھ جو ہم نے وعدے کیے ہیں وہ ہم پورے کر سکیں جیسا کہ آپ یہاں کے جنرل کانسلر ہیں عوام کو کوئی پرابلم ہوتی ہوگی آپ کے پاس آتے ہوں گے چل کے اور آپ اس پہ کام کو ان کے مسائل کے خاتمے کے لئے ٹی ایم و حضرات یا انجزامیہ کو تحریری طور پر کوئی شکیش یا ان سے ملتے ہوں گے تو ان کا آگے کیسے رد و بدل ہوتا ہے وہ کیسے آگے کوئی کام کرنے کے لئے محتمین ہوتے ہیں یا آپ کو کیا کہتے ہیں ان کی ہر وقت ہمیں ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس فانڈ نہیں ہے مگر جب ہم دیکھتے ہیں فانڈ جو ہے مہینے کے بعد دو مہینے کے بعد ان کے بل بن رہے ہیں فانڈ چل رہے ہیں یعنی کہ وہ جو غبن ہے اس کے اندر کریپشن ہے کریپشن کی نظر ہو رہا ہے بلوں میں یہ سارے کام کاغذوں میں کام ہو رہے ہیں مگر ہمارا کام نہیں ہو رہا اور جب ہم ان کے پاس کچھ شکایت لے کے جاتے ہیں یہ میرے علاقے کا مسائل ہے یہ کام ہے تو وہ وعدہ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ ٹی ایم اے ہیں یہ پوری تحصیل کا ہے عملہ ہمارے پاس کام ہے جی عملہ نہیں ہے عملہ جو ہے بخانبیلے گیا ہوا ہے ترنڈے گیا ہوا ہے آپ کے پاس کیسے لے کے سیوریج کا مسئلہ جو ہے وہ علاق بات ہے اس کے فانڈ ہیں اس کی لینے جو ٹو ٹی وی ہیں ان کے فانڈ آئیں گے تو لینے ٹھیک رہیں گے بات ہو رہی ہے کہ اس گلی میں جو کورا کرکر زیادہ ہے کم سے کم کورا کرکر تو صاف ہونا چاہیے اس کا ٹی ایم او کا عملہ یہاں پر اسی کلونی میں نہیں آتا کیا وجہ ہے ٹی ایم او عملہ کہاں ہوتا ہے اور کم سے کم ٹی ایم او کا عملہ یہاں کے سفائی تو کرے وہ کیوں ہوئی ایسا صورتحال یہ بنا ہوا ہے یہاں پر یہ عملہ جب آتا ہے مین سڑک پر ہی ان کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے عملے کی شدید کمی ہے ریڈی والوں کی کمی ہے اگر ایک ایک ریڈی والے ایک وارڈ میں ہوگا تو یہ کام ہوگا اب انہوں نے چرنجا پچونجا آدمی بھرتی کیے ٹی ایم اے نے جو پچھلے سی صاحب تھے ٹی ایم او صاحب تھے انہوں نے چرنجا پچونجا آدمی فیک یعنی سفید پوش سفید کپڑے والے آدمی جو بھرتی کر لیے جو کاغزوں میں کام کر رہے ہیں مگر وہ کسی جگہ پہ کام نہیں کر رہے ہیں ان میں سے سات آٹھ آدمی ہیں پورے شہر میں بیس وارڈوں میں ہمارے پاس اس وقت پچیس سے تیس آدمی ہیں کام کرنے کے لیے عملے کی شدید کمی ہے ٹی ایم اے کی ناکس کارکردگی ناکس حکمت عملی ہے جو یہاں پہ کام کرواتے ہیں وہ انہوں نے جب یہ عملہ بھرتی کیا ہے اور انہوں نے پتہ نہیں کیا سوچ کے یہ عملہ بھرتی کیا ہے بارہ چودہ یعنی کے کلاسیں پڑے ہوئے لڑکے جو ہے وہ سینٹی ورکر بھرتی کر لیے وہ کام تو نہیں کریں گے وہ جا کے کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں ہمیں دشواری ہے ان کی ناکس کارکردگی ہے وہ جو چرنجا پچھونجا آدمی بھرتی کیے ہیں اگر وہ سارے کام کرنے کے لیے آ جائیں تو ہمارا علاقہ بلکل ساس اترا ہو جائے گا تین میں اس وقت موجود ہوں واپٹا روڈ پر واپٹا روڈ جو سیوریج کے گندے پانی کی وجہ سے پوری ٹوٹ پوڑ کا شکار ہو گیا ٹوٹ پوڑ کی وجہ سے یہاں کی جو عامد و رافتہ ہے اس میں پرشان ہوتے ہیں رائے گیر پرشان ہوتے ہیں عامد و رافتہ ہو نہیں سکتی میں بتاتا چلوں کہ یہ جو واپٹا روڈ ہے اس کے ساتھ ہی دنیا کی سب سے بڑی گوڑ منڈی یہاں ساتھ ہی ان کے گیڑ ہیں ساتھ ہی واپٹا کا دفتر ہیں اور ساتھ ہی ڈگری کالج اور دوسرے پریویٹ سکول ہیں یا پریویٹ کے سکول کے طلبہ یہاں پر آتے ہیں جبکہ گوڑ منڈی میں صبح کے دودھ راز علاقے کے گوڑ یہاں پر مختلف ذراعہ ہے ٹرافک کے ذریعے یہاں پر لے کے آتے ہیں ریڈیو کے ذریعے ٹراک کے ذریعے ٹراک کے ذریعے لیکن اسی سڑک سے گزر نہیں سکتے لیکن جو سیوریج کی صورتیال کی جانسے میرا کیمرو منڈ دکھائے گا یہ پوری سڑک ٹوٹ پوٹ چکی ہے یہاں پر ٹرافک گزر نہیں سکتی جہاں کی دکاندار پرشان ہوتے ہیں شہری پرشان ہوتے ہیں رہی گیر پرشان ہوتے ہیں ناظرین وارٹر روڈ کی صورتیال آپ نے دیکھی یہاں پر جو وارٹر روڈ کے دکاندار ہیں وہ میرے ساتھ مجود ہیں یہاں پر آپ کو کس کس بورشانی کا سامنا کرنا پڑتے ہیں سر گلے داں گے تھا دو سال تو میں تھا دکاندارا دو سال تو دیکھ رہے ہیں گٹران دا پانی جڑا ہے بار روڈ دے ہوتے آیا ہویا آواز یہ تھے کوئی پانی چکناڑا عملہ کونی ہے گا بچے سکول آڑے رکشے ہیں دے ہوتے جاندے رکشے درمیاں چے بند ہو جاندے ٹھیک ہے نا وردیاں نا دیا خراب ہو جاندیاں پانی جڑا گٹران دا اندر وڑنوں کے بیماریاں پھیل دیاں گلہ ماندی دا گیٹ نس دی کا ٹھیک ہے نا گیٹ باندرین دا کاروبار تقریباً اس مارکیٹ دے ویچے ختم نے ٹھیک ہے نا جی کوئی ایک مہینے تو با جی اسی نو کر دے ہیں رپیر کر دے ہیں کوئی یہ تھے عملہ نہیں آندا اسی میٹی سٹ آنے ہیں عملہ آندا ٹی ایم ایدہ اکرال آ کے جڑا رستہ بنے آندا چوک کے پانی دے سٹ جاندہ پھر چلے جاندے نے یہ تو کوئی پوچھن دا سنڈا نہیں ہے گا ٹھیک ہے نا جی فانڈ آن دے نے پتہ نہیں کدر غیب کر جاندے نے کوئی سمجھ نہیں آرے بھی فانڈ کی تھے لاغ رہے نہیں تھے حکومت دے یہاں پہ آپ نے جس لوگوں کو ووٹ دیا سیاسین امیند کو ان کو کامیاب کر رہا ہے اس طرح وہ توجہ نہیں دیتے یا آپ لوگوں نے اسے کوئی مطالبہ کیا لیکشن کے دوران سر مطالبہ الیکشن دے دوران سارے مطالبے ہوئے انہوں نے آکھا اسی سیورے جڑھے بند کر دیا گیا ٹھیک ہے نا جی پانی جڑھے نہیں آئے گا سارا کروام آگے اس طرح الیکشن تو بعد بھی اسی جڑھے سیاسی نمہندے نے انہوں نال لے کے گئے ہیں ابھی میر بانی کرو ساڑھے نال چلو ٹھیک ہے نا جی وہ گئے نے جاندے ہی تسالیہیں ملنے ہیں بازی ایک ماہ دے اندر تو اڑا کام ہو جے گا ایک ماہ دے اندر تو اڑا لیکن یہ تھے دو سال تو اسی دیکھ رہے ہیں دو سال تو اے ہی سورتحال بنی ہوئی ہے مٹی لے اندے نے باروں روڑی دیا تینچار گوبر دیاں ٹرالیاں پانسات پتہ نہیں کتھوں پارلے آئے لیاں گے تھے سیڑ دیتے ہیں ویچے پانی دے وہ دلدل بانگی اگینوں زیادہ سکولی بچے نے ٹھیک ہے نا رستہ چالدہ وجہے لوگ آندے نے پریشان ہوں دنے کپڑے خراب ہو جاندے موٹ سیکلاں بیچے باندھ ہو جاندے آپ کو کتنی پریشانی ہوتی ہے سر بہت پریشانی ہوتی ہے کیونکہ پانی کی وجہ کھڑے ہونے کی وجہ سے کاروبار بلکل متاثر ہو گیا ہمارا یہاں کاروبار تو بلکل چلنے کا جو ٹریفک آئے گی آنا یہاں سے گزردست ہوگی تو پھر ہی کاروبار چلیں گے نہیں یہ جو مٹی ڈلوائی ہے یہ ہم نے خود ڈلوائی ہے رکشے والوں کو پیسے دے دے کے ڈلوائی ہے پانی یہاں خوشکو اور سڑک چل دیئے نہیں تو اس سے پہلے کوئی پانی کھڑا ہوتا ہے وہاں سے لے کر یہاں تک پانی پانی تھا کوئی بھی یہاں گزرنے والا نہیں تھا یہ جو صورتحال ابھی یہ میرے خیال میں کام ہے اس سے زیادہ ہوتی ہے تو ہم نے اپنے مدد تعد آپ آنا خود مٹی ڈلوائی ہے تو یہ ٹریفک چلی ہے نہیں تو یہاں سارے پانی پانی ہوتا ہے کوئی بھی نہیں یہاں آتا ہے کوبائک والا آتا ہے بھائی پانی جڑے ہے نا یہ بھائی جڑے گال کرنا پہ آئی ہینا نہیں خود دکان دوچ پانی بار گیا آئی یہ گٹرنہ پانی اتنی پانی تھا آئی کہ بہت سارا پانی ہے کہ بندہ لنگان مشکل ہے پیدل بھی تے پورا جڑے علاقہ یہ بہت تنگ ہے میرے ساتھ اور یہاں دکاندار موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا صورتحال ہوتی ہے بار بار گئے ہیں کمیٹی گئے ہیں درخواستان کے موقع دکھایا راشہ رفیق نے بھی آکھا ہے جنہیں بورٹ دیتے ہیں سارے انہوں آکھا بس آوندے دیکھ کے چلے جاندے ہیں کوئی کام نہیں پانی یہ تھے مچھر بھی بہت ہے پانی بھی یہ تھے کھڑا لنگڑ دا رستہ کوئی نہیں گا بار بار آدے بھی تو اسی میر بانی کرو دکاندار موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں یہ آپ بتائے گا یہاں کی کیا صورتحال ہوتی ہے آپ کو کتنی پرشانی آتی ہے جو کش ہے حالات آپ کے سامنے آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں ہم تو بڑی مشکل سے گزارہ کر رہے ہیں ہمیں ارے کاروبار کا یہ انجام ہے کہ ہمارے قرآن نہیں پورے ہو رہا یہاں پر یہ سڑک ٹوٹ پوٹ گئی ہے یہ کیوں نہیں بنائی جاری تین سال سے دیکھو جی ہماری تو ہوتی ہے کوشش ہم جاتے ہیں فیسران کے پاس وہ بات نہیں سنتے الٹا کہہ دیتے ہیں وعدہ کر دیتے ہیں کہ کالا آ رہے ہیں پرسوں آ رہے ہیں آتے ہیں چیک کرتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں امام کو موتمین کر کے چلے جاتے ہیں کام ہوتا نہیں ہے آپ بتائے گا کہ آپ کو کتنی پرشانی آتی ہے ہمیں تو بہت زیادہ پرشانی ہے دکانیں دیکھیں بلکل خالی ہے کاروبار ہے نہیں ہے بلکل ٹھپ ہو کے رہے گیا سب کچھ ختم ہو گیا سب صبح کو آتے ہیں فارق بیٹھ کے شام کو چلے جاتے ہیں مکھیاں ہم آتے ہیں سارا دن بلکل بھی کام نہیں ہے ادھر تو سڑاکی ٹوٹنے کی وجہ سے آپ کو کون کو انسی پرشانی آتی ہے ہمیں بہت پرشانی اتنی پرشانی ہے کہ کیا بتائے ہم کسی کو بتا نہیں سکتے پانی کی وجہ سے ہم بہت پرشان ہیں ہماری ریکویسٹ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے یہ روڈ بنی جائے دکاندار تھے جو ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے ان کا کہنا آتے ہیں کہ سڑاک ٹوٹنے کی وجہ سے اور سہرے کے گندے پانی کی وجہ سے ہمارے کاروبار ٹھاپ ہو چی گئے ہیں سڑاک ٹوٹنے کی وجہ سے یہاں پر کوئی دکان گاہ ہماری دکان پر آتا نہیں ہے کیونکہ یہاں پر جو گزر گاہے رستہ رہی ہوتا ہے پرشان ہوتے ہیں ناظرین اس وقت میں موجود ہوں محلہ پپل والے میں یہاں پر سیوریج کے ناکس انظام آتا ہے گلیاں جو ہیں گٹر کے پانی سے گٹر جو ابر رہے ہیں وہ اس سے گندے پانی سے بھار چکی ہیں یہاں پر جو رہیشی ہیں ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے نمازی جو ہیں یہاں سے گزر نہیں سکتے ہیں محلہ پپل والے کے رہیشی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو سیوریج کے یہاں ناکس انظام آتا ہے وہ اس طافن زدہ علاقے میں کیسے رہ رہے ہیں جی بتائے گا کہ آپ اس علاقے میں جیسے سیوریج کے ناکس انظام آتا ہیں گٹر ابر رہے ہیں اس علاقے میں آپ کس طرح رہتے ہیں یہاں پر سر بہت مشکلات ہوتی ہیں یہاں پر بڑی ہی پریشانی ہوتی ہے مچھروں اور بیماریوں کی عام جگہ بنی ہوئی ہے محلہ پپل والا اور تقریباً بیس سال سے یہی حالات ہیں ہمارے ہم نے ایم پی اے صاحب کو یہاں پہ بلا کے اس گلی کا وزٹ کرایا تھا الیکشنوں سے پہلے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں جیسے ہی الیکشن جتوں گا سب سے پہلے اسی گلی کا کام کراؤں گا جو کہ پھر انہوں نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا اس محلے کی طرف یہاں پہ غریب لوگ رہتے ہیں دہاریدار لوگ رہتے ہیں جن کی اپروچ ہی نہیں ہے ان بڑے لوگوں کے تک ہم لوگ اپنے تائیں کوشش کرتے ہیں کہ اس محلے کی بہتری کے لئے کچھ کیا جائے پر حالات آپ کے سامنے ہی ہیں ہماری اعلی حکام سے اس حساب سے ڈی سیو ٹی ام اے سے اپیل ہے کہ کارنلی مہربانی کر کے اس محلے پہ بھی توجہ دی جائے آپ بتائے گا کہ آپ نے کسی اس جو یہاں پہ جو آپ کے سیوریڈ کے گندگی ہے یہاں پہ جو پانی اوبر رہے ہیں گھٹر اوبر رہے ہیں پانی جو بچوں کو پرابلم بھی ہوتی ہوگی آپ مجھے بتائے گا کہ ہم نے بارہاگ سیور مین اور ان کے جو اوپر نمبردار ہوتے ہیں ان کو بولا جا کے منتیں بھی کی ہیں کہ بھئی اس کام کو ہمارا توجہ ہے دیکھو کیونکہ نماز پڑھنے کے لئے بچے سکول جاتے ہیں صبح سپارہ پڑھنے کے لئے جاتے ہیں وہ نہیں جا سکتے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں شدید نہ موٹر سیکل نہ نکلنے کا رستہ بھی نہیں ہے لہٰذا ہماری اپیل ہے بارہاں لیکن ہماری شنائی کوئی نہیں کرتا کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ بھی چلو رستہ تو بن جائے یعنی نہ کوئی سو لیں گے نہ سڑک ہے وہ گٹر کے پانی اوبر رہے ہیں لہٰذا مہربانی کر کے خصوصی طور پرانا پپل والا کارخانے کو توجہ دی جائے تاکہ ہم آسانی سے آ جا سکے جی آپ یہاں میں آپ کو کیا کہ پرشانی مصدر کرتی ہے ہمیں جی گٹر کے علاوہ گندہ پانے بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے جو ہمارا پینے والا آتا ہے اس کی بھی بارہا شکایت کی گئے یہ ہمارا سو تو عزل سے ہی ہمارا مسئلہ چلا آ رہا ہے اسی محلے میں گندہ پانی اور پینے والا بھی گندہ پانی بچے بھی نہیں گزر سکتے سکول جاتے ہوئے نمازیوں کا تصبح کے وقت اندھیرہ ہوتا ہے گزرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے گھروں میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں تو عرصہ دراز سے اس علاقے سے ستیلی ماہ والا سلوک کیا گیا ہے ہم سب مزدور پیشہ لوگ ہیں دفتروں کے چکر نہیں لگا سکتے بار بار عالی حکام سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس محلے پیپل والا پر خصوصی توجہ دی جائے تاکہ ان کو اللہ تعالی اس کا عجر دیں گے جی آپ تائے گا کہ یہاں پر کوئی انتظامیہ کی طرف سے کوئی یہاں پر عمل آتا ہے یا نہیں آتا ہے ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر جو آپ کے سیوریج کے گندگی کے کیا انظامات آتا ہے ان کو کچھ نوٹس میں دیا ہے آپ لوگوں نے یا یہاں پر کوئی انتظامیہ کا عملہ یہاں پر آیا ہو دیکھو جو یہاں پر آتے ہیں باست دکھاوا دیتے ہیں چلے جاتے ہیں جاڑو نہیں دیتے جب کوئی بولتا تھا کہتے ہیں ہمیں ادھر کا آڈا رہا ہے ادھر ممبروں نے بولا ہے ادھر کام کریں گے یہ آپ کے سامنے ہیں بہتا ہے ہم اپیل کرتے ہیں آپ کے سامنے ہیں جی اس وقت ہمارے ساتھ دوسرے شہری مجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں آپ بتائیں کہ یہ آپ کے عوامی نمینگ ہیں جنے آپ نے ووٹ دیئے ہیں ووٹ دیئے ہیں اب اس میں آپ نے ان کو الیکشن میں کامیابی دی اس کے بعد آپ نے ان سے کوئی مطالبات کیے تھے یہ جو اپنے حق کے لیے آپ نے ان کو مطالبہ کیا تھا یہاں پر جو گٹر رہے ہیں گندگی کے نظامات ہیں سولنگ کے سسٹم کے باقی نظامات ہیں جو آپ کا بنیادی حق ہے اس کے لیے آپ نے کوئی وہاں سے ان کو اپنا مطالبہ کیا بہت دفعہ کیا ہے بہت دفعہ کہا ہے کہ ہمیں یہ گٹر صحیح کروا دیں ہمیں یہ سولنگ لگوا دیں یہاں آنے جانے کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے لیکن ہر دفعہ بس کہہ کے چلے جاتے ہیں ہاں جی کروا دیں گے کروا دیں گے لیکن کوئی کام نہیں یہاں پر کروا سکتے دوسری بات یہ ہے کہ نہ کچھ صفائی کا انتظام ہے ایک دن آتے ہیں گٹر تھوڑے صاف کرتے ہیں اس کے بعد چلے جاتے ہیں وہ ایک دن نہیں گزرتا پورا آگلے دن پھر دوبارہ پانی ہوتا ہے اس کی کیا وجہ آتا ہے کہ انظامیں اگر آئے بھی صحیح یہاں پر صفائی کریں تو یہ گٹر پھر دوبارہ کیوں بھر جاتے ہیں اس لیے بھر جاتے ہیں کہ کم سے کم ان کو تیس سال کم سے کم ہو چکے ہیں اس گٹر لین کو بہت کم چھوٹے پائپ ڈلے ہوئے ہیں آبادی زیادہ ہو گئی ہے زیادہ بڑا نہیں ہے لیکن کوئی توجہ نہیں دے رہا اس بات پہ آپ بیٹا بتائیں کہ آپ کو یہاں پہ پر پرشانی ہوتی ہے ہمیں پرشانی ہوتی ہے ہم جب کالے جاتے ہیں ہم گزر نہیں ہوتے ہیں آپ بتائیں کہ آپ نے کوئی تحریری طور پر ٹی ایموں سے یا کبھی ملاقات کی ہو یا تحریری طور پر ان کو درخواست دی ہو کئی دفعہ درخواست بھی دی ہیں اپلیکیشن بھی دی ہیں انجم انتاجران کے تھرو بھی گئے ہیں اور ہمارے جو دوست ہیں ان کو بھی لے کے جاتے رہے ہیں ہم نے بہت دفعہ یہ کوشش کی ہے لیکن کوئی توجہ نہیں دیتا کچھی منڈی کے ساتھ اقلیت جیسا سلوک کیا جاتا ہے اب مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں اس کچھی منڈی کو کسی یونین کومسل کے ساتھ یہ لوگ اٹیچ کر دیں گے جو حالات ہیں یہاں کے میری پھر اپیل ہے روز چینل کے تھرو کہ مہربانی کریں خدا رہا یہاں پہ بھی انسان رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ابھی بھی بچے یہ دیکھیں سکول سے آ جا رہے ہیں ان کے لئے بڑی پرابلمز ہیں اور آئے دن یہ محلہ پورا بیماریوں کا گھڑ بنا ہوا ہے یہاں کے بزرگوں کو نوجوانوں کو ہیپٹائٹس ہو چکا ہے اور مختلف بیماریوں میں یہ مبتلا ہیں اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر گھڑر کا پانی چلا جاتا ہے اور ہم بھی ان حالات میں کیسے یہاں پہ رہیں ہماری آلہ حکام سے اپیل ہے کہ مہربانی کریں یہاں توجہ دیں ہمارے محلے پہ یہاں بھی انسان رہتے ہیں جی ناظرین یہاں جو محلے ہے یہاں کے انتظامات جو ہیں بری طرح ہیں یہاں پہ جو گھٹر کے انظامات ہیں بری طرح متاثر ہو چکے ہیں گھٹر اوبر رہے ہیں سیوری کا پانی گلیوں میں رہتا ہے شہری پرشان ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے بار بار ٹی ایم او انظام عملے کو شکایات درج کرائیں لیکن یہاں پر شوشنائی نہیں ہوتی لیکن ہماری ٹیم اس نشاندائی کے لیے انتظامیاں کے ذمہ دارانوں کو ضرور ملے گی تاکہ وہ ان کے مسائل کو حل کرے ہاں بھئی انتظامیاں کو ملنا چاہیے ان کو یہ انتظامات کی نشاندائی آپ کے مسائل کی نشاندائی کرنی چاہیے نشاندائی کرنی چاہیے جی ناظرین ہم اس وقت ٹی ایم او کی طرف بھی چلیں گے ان سے پوچھیں گے کہ جو عوام کے مطالبات ہیں ان کے مسائل ہیں ان پر نشاندائی ہم کریں گے ٹی ایم اے کے ٹی او آئی اینڈ ایس غلاموہیدین ہمارے ساتھ ناظرین موجود ہیں ان سے ہم تفصیلات رہتے ہیں ان سے گفتو کرتے ہیں سر اسلام علیکم سر ہمارا عوامی شکایت کے مطابق ہم نے ایک پرگام کیا ہے سروے کیا ہے جہاں مختلف علاقوں میں جو مختلف علاقوں میں سیوریج اور گندی کے ناکست نظامات پائے گئے ہیں اس میں مطلب کے پپل والا محلہ ہو گیا رمانی چوک ہو گیا واپٹا روڈ ہو گیا گلووسیا کلونی میں عوام نے شکیعت کی کہ مہاں پر گندی کے سیوریج کے ناکست نظامات ہیں اس کی کیا وجوانات ہے کیوں کڑا کے کٹ کے ڈھیر لگے ہیں اور سیوریج کے گندہ پانی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس معاملے میں میں یہ کہوں گا کہ ہمارا جو لیاقتپور کا سسٹم ہے یہ بہت پرانا ہے سیوریج سسٹم جو کہ اپنی لائف پوری کر چکا ہے تو ہم اپنے جو ہیں سورس ان کے مطابق الحمدللہ پوری کوشش کر رہے ہیں قوام کو بہتر سہولیات دیں اسی میں رہتے ہوئے ہمارے پاس سٹاف کی بھی کافی ساری کمی ہے جو صفائی والا ہے لیکن ہم اپنی جو سورسز اویلیبل ہیں ان کے مطابق پوری پوری کوشش کرتے ہیں جناب ایڈمنسٹیٹر صاحب ٹی ایمو صاحب وہ روزانہ کی بنیاد پر چیک بھی کرتے ہیں صبح اور میری ٹیم جو ہے پوری تندہی سے کام کر رہی ہے اپنی طرف سے پورے لیکن یہ مسائل جو ہیں یہ نئے میگا سیوریج پروجیکٹ جو پائپ لائن میں ہے اس کے مکمل ہونے پر ہی یہ مسائل جو ہیں وہ ہوں گے ادارہ جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی کتائی نہیں کر رہا وہ اپنی سورسز کے مطابق جو بھی سورسز اویلیبل ہیں ان کو یوٹلائز کر کے عوام کو سہولت دینے کی پوری پوری کوشش کر رہا سر جس علاقوں میں ہم نے آپ کو بتا دیا ہے اس پر کوشش کریں کہ ہم نہ لگا کے صفائی وغیرہ کریں تاکہ عوام کو سلیات میں سر رہے جی جی وہ آلریڈی ہمارا چل رہا ہے ایک شیڈول بنا ہوا ہے اسی شیڈول کے مطابق کام کرتی ہے ٹیم ہماری اور اس کو روزانہ کی بنیاد پر جناب ٹی ایمو صاحب ایڈمیسٹیٹر صاحب اور میری ٹیم جو ہے نا اس کو چیک کر دیئے جی ناظرین یہ گلاموہیدین ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ نے دیکھا مختلف جگہ پات پر سیوریج اور گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے اور شہری بہت پرشانت ہے اسی سلسلے میں ہم نے ٹی او آئی اینڈ ایس ٹی ایم اے گلاموہیدین سے گفت ہو گئی انہوں نے کہا کہ ہم لیاکت پور کے سیوریج اور گندگی کے مسائل کا خاتمہ کر دیں گے اور ہم امید کرتے ہیں موسیقی